خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی شریعت نہیں بنا سکتے انہیں جو وحی کے تحت ملا انہوں نے ہم تک پہنچایا قرآن کی آیت ہے سورہ نجم کی سورہ نمبر 53 آیت نمبر 2 اور 3 وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے نہیں بات کرتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے تحت ملا انہوں نے ہم تک پہنچایا کیا اماموں پر وحی آتی تھی نہیں تو ہمیں بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریعت نہیں بنائی انہوں نے وحی کے تحت بتایا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتوں کو بتا رہے ہیں سارے امام سارے علماء کی کوشش کیا ہے قرآن اور حدیث کی بات ہم تک پہنچا دے قانون بنانے والا لاز بنانے والا حلال و حرام ہمیں دینے والا شریعت ہمیں دینے والا کون ہے اللہ تعالی خود قرآن کے اندر آتا ہے سورہ تغابون میں سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 وَعَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ رَسُولُ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فَإِن تَوَلَّئِتُمْ اگر بولو فَلَٹْ گئے فَإِنَّمَا لَا رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام کو صرف پہنچا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے بتایا ہمیں جو چیزیں قرآن میں بھی نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہیں جو بھی چیز جائز ناجائز حلال حرام کرنے کا طریقہ نماز پڑھنا ہے کتنی رکاتیں پڑھتی ہیں قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہیں کہاں ہیں حدیثوں میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا وہی کے تحت بتایا یہاں تک کہا کہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ یونس سورہ دس آیت نمبر پندرہ قُل مَا يَكُنُو لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ کہہ دیجئے کہ یہ مجھ پر نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی چیز بدل دوں میں تو بس وہی چیز پر چلتا ہوں جو مجھ پر وہی کے تحت آیا ہے اور مجھے تو یہ در ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ پر تو بہت بڑا عزاب آ جائے گا پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب قانونی بنا سکتے تو جو عام لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جیسے ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ تو خود بول دیئے تو حلال ہو گیا خود بول دیئے تو حرام ہو گیا ایسا نہیں ہے ان کے بولنے سے حلال حرام نہیں ہوتا یہ محفوظ دین ہے ہمارا یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے ہمارا آپ پر نہیں ہے بڑے بڑے علماء نہیں ہے جو دے سکتے ہیں اس کے مطالق کی یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ وہ دین ہے جو خود اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے مانک کی باتیں ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ پیاز کھا کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوئی لوگوں کو ایسا گمان ہوا جیسے کہ یہ پیاز حرام ہو گئی ہے تو انہوں نے جیسے کہہ دیا حرمت حرمت حرام ہو گئی حرام ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ میرے لئے نہیں ہے کہ میں حرام کر دوں جو اللہ نے میرے لئے حلال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں نہیں حرام کر سکتا تو میرے بھائیوں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے جن کے مطالق یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آپ اس چیز پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی وحی بتاتے ہیں میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وحی کے تحت بھیجا اور مجھے تو ڈر ہے کہ مجھ پر قیامت کے دن کا عذاب آ جائے گا اگر میں بدل دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بدل نہیں سکتے وہ خود اسی چیز پر چل رہے ہیں جو اللہ نے بھیجا تو اماموں کے مطالق ہم ایسے کیسے گوان کر سکتے ہیں کتنی سیدھی سمپل بات ہے